اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفی ظنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہی علی عادائہم اجمعین من یومنا هذا الیوم الدین اما بعد سامینو ناظرین کرام نحجل بلاغہ صحیفہ نور کے عنوان سے میں مسلسل گفتگو کرتا رہا ہوں اور آج نحجل بلاغہ کا خطبہ نمبر تین تیس آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا سرکار مولا کائنات کے اس خطبے کا کچھ پس منظر ہے اور کچھ تھوڑے بہت مسادر جو اپنے عادت کے مطابق میں بیان کرتا رہتا ہوں تاکہ سننے سے پہلے اگر اس خطبے کا کوئی پس منظر ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے اور یہ خطبہ کہاں کہاں اور پایا جاتا ہے یقین لوگوں نے تذکرہ کیا ہے اس کا بھی تھوڑے بہت پس منظر سامنے آ جائے مسادر نحجل بلاغہ ایک کتاب ہے اور اس میں اس خطبے کے سلسلے میں شیخ مفید علیہ رحمہ کی کتاب کتاب الارشاد کا بھی حوالہ دیا ہے کہ وہاں یہ پائے جاتے ہیں البتہ شارہین نحجل بلاغہ نے خصوصا آیت اللہ ناصر مکارم الشیرازی دامد اللہ نے اس سلسلے میں ایک طرح سے توضیح کرتے میں کہا ہے کہ علامہ سید رضی علیہ الرحمہ یہ خطبہ نمبر تیز اور پھر اس کے بعد تسلسل میں جاتے جاتے خطبہ نمبر ایک سو چار جب ایک سو چار کا تذکرہ کیا ہے علامہ سید رضی علیہ الرحمہ نے تو وہاں یہ کہا ہے کہ اس کا کچھ خلاصہ پہلے آ چکا ہے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں کہ اگر دیکھایا تو یہ دونوں خطبہ ایک ہے لیکن سید رضی علیہ الرحمہ نے دو جگہ نقل کیا ہے صرف اس لیے کہ انہیں دو روایتیں ملی ان دو روایتوں کے پیش نظر آپ نے اس کو دو الگ الگ کر کے لکھا ہے اور اس پر تحقیق کرتے میں فرماتے ہیں کہ گویا سید رضی علیہ الرحمہ اس قدر محتاط ہیں کہ اگر ان کے سامنے روایت اور راوی کے اعتبار سے بھی علاقہ آ گیا ہے کوئی تو انہی نے بالکل الگ تذکرہ کیا ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ سید رضی علیہ الرحمہ نے سرکار مولای کائنات کے خطبات کے تلاش میں کس قدر جد و جہد کی ہے کس قدر محنت اور مشقت کی ہے تو اس کے مسادر میں ایک مصدرتو خود شیخ مفید علیہ رحمہ کی کتاب علیہ الرشاد بھی ہے جس میں یہ تذکرہ آیا پس منظر اس خطبے کا دو روایتیں ہیں اور دونوں سے الگ الگ پس منظر دکھائی دیتا ہے ذرا سے غور کیجئے گا ایک پس منظر یہ ہے کہ ابن اباس یہ کہتے ہیں کہ ربزہ مقام ربزہ پہ حضرت علی پہنچے تھے اور وہاں پر حج کا زمانہ ختم ہوا تھا لوگ حج کر کے واپس آ رہے تھے اور وہاں قیام کیا تھا کچھ حاجی وہاں ٹھیرے تھے رکے تھے جب انہیں پتا چلا کہ یہی پر علی ابن ابی طالب علیہ سلام بھی ہیں تو ان سب کو ان سب کا جی چاہا کہ ہم تقادہ کریں کہ علی ابن ابی طالب ہمارے لئے خطبہ ارشاد فرمائیں ابن اباس سرکار مولا کائنات کے خیمے میں آئے تو دیکھا کہ وہ اب نالین نالین کو سل رہے ہیں تو اس وقت ابن اباس نے یہ کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں امام خاموش رہے اور جب سل چکے تو دونوں نالین کو کٹھا کر کہا کہ بتاؤ اس کی قیمت کیا ہوگی ابن اباس نے کہا کہ چھوڑی اس کو دیکھیں لوگ سب منتظر ہیں آپ کے بات سننے کے لئے اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں جاؤں خطبہ دے دوں اگر خطبہ اچھا ہوا تو آپ کے نام اور اگر نہیں اچھا ہوگا تو میرے نامے میں امام نے اجازت نہیں دی اور خود گئے اور آپ نے خطبہ دیا اور یہ خطبہ ایک گویا یہ روایہ تھا اور اس کو شیخ مفید علی الرحمہ نے علی ارشاد میں نقل کیا ہے لیکن ایت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور خوص سید رضی علی الرحمہ کے بعض اشارتی کلمات سے پتا چلتا ہے کہ اس خطبے کا پس منظر الگ ہے اور یہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ امام مقام زیقار پر تھے اور بسرا میں جو طلح و زبیر نے ایک سورش بلند کر رکھی تھی اور ان کے فتن و فساد کو دبانے کے لیے آپ نکلے تھے اور مقام زیقار پر ٹھہرے ہیں وہاں یہ خطبہ ارشاد کرنے کا موقع ہے اور وہاں بھی اسی طرح کے روایت ہے کہ ابن اباس آپ کے خیمے میں داخل ہوئے ہیں اور یہ دیکھا کہ آپ نالین کو سل رہے ہیں ایک نالین جو ٹوٹ چکی تھی اس کو سل رہے ہیں پوچھا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں امام نے جواب نہیں دیا جب سل چکے رکھ کر کے پوچھا یہ بتاؤ اس تمہاری نگاہ میں اس کی قیمت کیا ہوگی کچھ بھی نہیں اس کی قیمت ہے تب امام نے جواب دیا تھا کہ میری نگاہ میں اس کی قیمت اس حکومت سے زیادہ ہے جس حکومت میں حق قائم نہ کیا جا سکے عدل انصاف کا بول بالا نہ ہو یقینی طور پر جو ہے میری نگاہ میں ایسے فرد کی کوئی ایسے حکومت کی کوئی قیمت نہیں بلکہ اس کے ویسی حکومت کے مقابلے میں میرے جوتیں جو ہیں زیادہ قیمتی ہیں یہ کہے کہہ کر کے آپ ماہر نکلے اور نکلنے کے بعد آپ نے جو ہے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے جملے انصاف کے ہم پڑھ رہے ہیں تدائی جملہ تو یہی ہے جو سیدہ رعزی علیہ الرحمن نے خطبے کو نقل کرنے سے پہلے جملے لکھے کہ اندہ خروج یہ اشارت جملہ کی گویا علیہ بسرہ سے جنگ کے لئے جب نکل لہے تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا ہے اس خطبے میں امام نے رسولوں کے بھیجنے کے حکمت کیا تھی اس کو بیان کیا ہے اور اس کے بعد اپنے فضل اور اپنے مقام کو بھی بیان کیا ہے کہ میری منزلت میری فضلت کیا ہے اور خارجی لوگوں کے مضمت فرمائی ہے عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ دخلتو علیہ امیر المؤمنین بذیقار بہو یقصفن نعلہو کہ میں مقام ذیقار پر جب ان کے خیمے میں گیا تو دیکھا کہ وہ اپنے نعلین سل رہے ہیں تو میں نے فقال لی ما قیمتو حادن نعل تو مجھ سے پوچھا کہ اس نعلین نعلین کے قیمت کیا ہوگی فقلتو لا قیمت اللہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے امام نے اس وقت قسم قسم کھا کر کے جملہ کہا واللہ لہی احبو الی من امرئکم کہ بخدا تمہارے اوپر حکومت کرنے سے زیادہ قیمت رکھتی ہے یہ جوتی ہے میری الا ان اقیم حقا وعدفا باطلا اللہ یہ کی حکومت میں باطل کو ختم کیا جائے اور حق قائم کیا جائے تو یقین اس حکومت کی قیمت ہوتی ہے ثمہ خرج فقاطب الناس پھر امام یہ کہتے ہو پر نکلے خریم ایسے اور نکل کر کے لوگوں کو مخاطب کیا اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا جملے یہاں سے جملے پہتے کر کے میں آہ تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں غور کیجئے گا امام فرماتے کہ اِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا وَلَيْسَ عَهْدٌ مِّنَ الْعَرَبِ يَقْرَأُ كِتَابًا وَلَا يَدَّعِيِ نُبُوَّةً فَسَاقَ النَّاسَ حَتَّى بَبَّاءَهُمْ مَحَلَّتَهُمْ وَبَلَغَهُمْ وَبَلَّغَهُمْ مَنْ جَأْتَهُمْ فَاسْتَقَامَتْ قَنَاتُهُمْ وَاتْمَأَنَّتْ صَفَاتُهُمْ امام فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمُ وَلَيْسَ عَدٌ مِّنَ الْعَرَبِ يَقْرَأُ قِتَابًا فروردگار عالم نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت مبوث برسالت کیا ہے جب کوئی کتاب کا قاری نہیں تھا یعنی آسمانی کتاب باقی نہیں رہ گئی تھی اور کوئی بھی اس وقت نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی نہیں تھا جملے پر غور کریں امام فرماتے ہیں کہ اس وقت رسول مبوث برسالت ہوئے جب آسمانی کتاب نہیں تھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیوں یہودی نہیں تھے ان کے کتاب موجود نہیں تھی کیا نصرانی نہیں تھے کیا ان کے کتاب موجود نہیں تھی مکملی یہ قومیں موجود تھی دعویٰ کر رہی ہیں ہمارے پاس منطورت و انجیل ہے پھر امام کیوں کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم اس وقت مبوث برسالت ہوئے ہیں جب آسمانی کتاب کا وجود نہیں رہ گیا تھا اگر آپ غور کریں گے تو اس کا واضح مطلب اور مفہومیں نکلتا ہے کہ یقیناً جب نبی کریم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اس وقت نام کے کتاب تورہت و انجیل تھی لیکن جو کتاب نازل ہوئی تو وہ کتاب نہیں رہ گئی تھی بدل دی گئی تھی اپنے باتیں اس میں تذکرہ کر دیا گیا تھا جو اللہ کی کتاب نازل ہوئی تھی وہ یقیناً نہیں رہ گئی تو اس کی طرح خود قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے قرآن اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے قل من انزل الكتاب الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَحُدًا لِلنَّاس تَجْعَلُونَهُ قَرَاتِيْسَا تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَا كَثِيرًا یہ سورہ انام کی آیت نمبر ایک کا نوے ہے جس میں اللہ کیا تھا کہ جو حضرت موسیٰ کتاب لے کر کے آئے تھے جو نور تھے جو لوگوں کے لئے ہدایت تھی وہ تو تم نے بس ورق ہی ورقے ہیں ان میں سے واقعاً جس کو ظاہر کرنا چاہیے اس کو تم نے باطن کر دیا ہے ختم کر دیا ہے مٹا دیا ہے چھپا دیا ہے زیادہ تر اور جو تمہاری مطلب کی چیزیں رہ گئی ہیں اس کو تم ظاہر کر رہے ہیں یعنی تبدیل کر دی قرآن نے اس تبدیلی کے وضاحت کی ہے تو اس کا مطلب سرکار مولا کے آنات کہہ رہے ہیں کہ جیسے نبی مبعوث برسالت میں کتاب نہیں رہ گئی تھی یعنی اصل کتاب نہیں رہ گئی تھی بدلی ہوئی اور اپنے منشاء کے مطابق والی کتاب رہ گئی تھی اِنَّ اللَّهَ بَعْثَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَيْسَ أَحْتٌ مِّنَ الْعَرَبْ يَقْرَعَ كِتَابًا وَلَا يُدَّعَ نُبُّهُ وَظَهِرُ اس وقت کوئی کہنے والا یہ نہیں تھا کہ میں نبی وآلہ کے طرف سے وہ فترت کا زمانہ تھا ظاہری طور پر حجتِ خدا کوئی نہیں موجود رہ گیا تھا اس زمانے میں نبی نبوت کا دعویٰ کیا اور کوئی اصل آسمانی کتاب بھی درمیان میں رہ گئی تھی امام فرماتا ہے فَسَاقَ النَّاسَ حَتَّى بَوَّعَهُمْ مَحَلَّتُهُمْ وہ رسول جو مبوس پر رسالت ہوئے ہیں تو ان کو تاریخیوں سے نکال کر کے ان کی ہدایت کی ہیں اور ہدایت کر کے ان کو واقعا ثابت قدم کیا ہے تاریخیوں سے نکال کر کے واقعا جو ان کی جگہ تھی وہاں پر پہنچا دیا ہے جو ان کی جگہ اور ان کا محل تھا وہاں پر ان کو لے کر کے آئیں اور اس منزل پر لے کر کے آئے کہ واقعا انہیں اس لائق بنا دیا کہ جو کہہ سکے ہیں کہ ہم ہیں قوم ہیں ملت ہیں اور واقعا ان کو اپنے قدم پر کھڑا کر دیا ہے اور محکم و مضبوط انہیں بنا دیا قنات نیزے کو کہتے ہیں نیزے کو سیدھا گاڑ دیا یعنی جیسا ہونا چاہے اس قوم کو ویسے قوم بنایا ہے صفات صاف ستھرے اور بھاری بھر کم پتھر کو کہتے ہیں جیسے تعالیٰ نیازت میں یعنی ان میں استقامت پیدا کی نبی کریم محبوس برسالت ہو کر کہ وہ جہالت کا ماحول اور معاشرہ جو جہالت کی تاریخی امتھا ہوں ان کو روشنے پر لے آئے ان کے نجات کے جگہ پر ان کے جو منزلت اور مقام تھی وہاں تک پہنچا تھا اور ان کو ثابت قدم کیا اما واللہ اس کے بعد امام فرماتے ہیں غور کی جگہ یہ بھی بہت ہی دقیق معنی اور مطالب رکھتے ہیں اس پر غور کی جگہ کہ اما واللہ ان کنتو لفی ساقتہا حتی تولت بہذا فیرہا ما عجستو ولا جبنتو و انم سیری حادا لمثلہا امام سرکار نبی کریم کے دور کا تذکرہ کر کے اس دور میں جب آپ اٹھے ہیں اور قیام کیا ہے دونوں کی مماسلت کو بیان کر رہے ہیں قسم ہے پردگار عالم کی اما واللہ ان کنتو لفی ساقتہا جب نبی کریم اس قوم اور اس ملت کی رہبری فرما رہے تھے میں اس میں موجود تھا اور باطل کو عقب نشینی کرنی پڑی تھی مکمل طریقے سے باطل جو عقب نشینی ہو گیا تھا اور حق اپنی جگہ پر آ گیا تھا میں تھا میں بھی اس میں ساتھ تھا باطل کو عقب نشینی ہونا پڑا بلکہ تمام کے تمام بے ہزافی رہا مکمل باطل عقب نشینی ہو گیا اور حق اپنی جگہ پر آ گیا اور ملت کو جو جگہ ملنی چاہے تھے نبی کریم نے اس جگہ دی اور کہا کہ میں سرکار نبی کریم کی مدد ماں اجس تو میں نے کسی طرح کی اپنے اندر نہ کمی پائی نہ بزدلی دکھائی نہ آجس ہوا اِنَّ مَسِیْرِ حَادَ لَمِثْلَعَا یہ میری راہ اور رویش جو اس وقت میری ہے بھی بلکل ویسے ہی ہے یہ غور طلب بات ہے گوئے امام بتا رہے ہیں کہ اتنے ہی عرصے میں نبی کریم کے وفات کے بعد جو بیس میں تقریباً تیس سال یا پچیس سال کا دورہ گزرا ہے اتنے ہی دور میں جس نبی کریم نے جہالت کو مٹا دیا تھا باطل کو بلکل اقب نشین کر دیا تھا دھیرے دھرے گئے وہ جہالت پھر اپنی جگہ پلٹ کر کے آئی ہے اس لیے کہ میں اس وقت بھی نبی کریم کے ساتھ پتا جو کر رہا تھا وہی آج راستے کو میں اختیار ہوں اسی راہ کو اور راستے کو آج میں میں نے اختیار کیا اسی طرح کی جہالت پلٹ کر کے آگئی ہے لہٰذا میرا کام اور میں اس میں اس راہ میں کوئی بزدلی نہیں کر سکتا کسی طرح سے میں اپنے اندر آجزی اور بے بسی کا تصور میرے لیے نہیں ہے میں وہی راہ چل رہا ہوں جیسے نبی کریم کے ساتھ رائے کر کے باطل کو اقب نشین ہونا پڑا تھا آج بھی میرے اس عمل سے انشاءاللہ باطل اقب نشین ہوگا اور حق پھر سے اپنی جگہ پر آئے گا اور اس پر امام فرماتے ہیں میں نقب لگاؤں گا باطل میں اس طرح سے کہ اسی کے پہلے اسے حق نکل کر کے آئے باطل ختم ہو جائے اور حق جیسے نبی کریم کے دور میں کیا نبی کے سامنے نبی کے ساتھ میں رہ کر کے کیا کہ حق سامنے آگیا اور باطل کو اقب نشین ہونا پڑا ویسے ہی شاہ اللہ یہ راہ رویش بھی میری ویسے ہی ہے جہالت پھر اپنی جگہ آج پلٹ کر کے آگئی ہے مگر میری رویش اور میرا طریقہ وہی ہے جو نبی کے دور میں تھا میں انشاءاللہ باطل پر وہ نہ قبل لگاؤں گا کہ وہی سے پھر حق جو ہے سامنے آئے گا اس کے بعد امام اشاعت رماتے ہیں غور طلب یہ کہ حقیقت میں اس میں غور کیا جائے تو امام اس جاہلیت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس جاہلیت میں کہا جائے کہ جن کو کسی چیز کا بھی پتا نہیں تھا خود انسانیت کا پتا نہیں تھا وہ اپنے ہی میں مز تھے نبی کریم اس تاریخ دور میں تشریف لائے اور لانے کے بعد آپ نے انہیں حقی روشنی دکھ لائی کہ بہت سارے مسائل اس دور میں بھی ایسے آگئے تھے کہ نبی کریم کی بات کو ماننے کے باوجود بھی جس حقی طرف نبی کریم لے جا رہے تھے شک میں لوگ پڑے ہیں اور اس طرح سے شک میں پڑے تھے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب نبی کریم حجت الودا کے بعد مدان غدر و خم میں آتے ہیں اور اپنے بات کا تسلسل کو بیان کیا ہے تو اس کو قرآن نے دور آیا کہ کہ اگر یہ واقعا رسول اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں بنا رہے ہیں تو تو میرے اوپر پتھر کی بارش ہو اور ایسا ہوا اس پہ نبی سرکار مولا کائنات نے اشارتنی بات کہی ہے کہ قرآن آج میرے ساتھ آخر یہ رویہ کیوں اختیار گئے طلحہ اور زباید جو ہے علیہ ورکے قرآن ہی سے ہیں خاندان ہی سے آخر یہ کیوں جہاں الگ ہو رہے ہیں اس پر لفظوں پر غور کیجئے گا کہ امام فرماتے ہیں کہ مالی والے قرآن آخر یہ قرآن کیوں میرے پیچھے پڑے ہو گئے ہیں واللہ لقد قاتلتهم کافرین ولو قاتلنہم مفتونین میں نے قریش سے اس وقت بھی قتل مقاتلہ کیا تھا اس وقت بھی جنگ کی تھی جب حالت کفر میں تھے اور آج ان سے میں جنگ کروں گا کہ یہ منحریف ہو گئے ہیں مفتون ہو گئے منحریف ہو گئے راہے راست سے الگ ہو گئے ہیں تو کل ان کا جرم کفر تھا آج ان کا جرم انحراف ہے کل بھی میں نے ہی ان سے قتال کیا تھا میں نے ہی ان سے جنگ کی تھی آج بھی میں ان سے جنگ کر رہا ہوں کل بھی میں ان کے سامنے تھا سات میں تھا اور آج بھی جیسے میں کل قریش کے لئے تھا آج بھی کفر کی بنیاد تو مجھے جنگ کرنی پڑی اور آج میں ان سے جنگ کر رہا ہوں ان کے انحراف کی بنیاد پر انی لساحبہم بالعمس کماءنا صاحبہم اليوم واللہ ما تنکم منا قریش الا ان اللہ اختارنا علیہم فدخلناہم فی حیدنا فکانو کما قال الابول یہ غور طلب ہے امام فرماتے ہیں کہ کیوں آخر یہ قریش ہمارے مقابلے میں آگئے ہیں کل کافر تھے یہ نبی کریم اور ہمارے مقابلے میں آئے مسلمان ہوئے مسلمان ہونے کے بعد آج پھر منحرف ہو گئے ہیں وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے کینا حسد انہیں نے ہم سے حسد کی بنیاد پر فرماتے ہیں امام کے واللہ ما تنکم منا قریش یہ قریش ہم سے انتقام لے رہے ہیں کہہ کے لئے الا ان اللہ اختارنا علیہم اس لئے کہ اللہ نے ہمیں ان پر فضیلت دی ہے ہمیں منتخب کیا ہے لہذا ان کو حسد ہے ان کو ہم سے کینا ہے وہ اس حسد اور کینے کا بدلہ ہم لینا چاہتے ہیں کہ کیوں یہ ہم سے صاحب فضل ہو گئے ہیں ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں کینا اور حسد کی بنیاد پر فدخلنا فہدنا اگرچہ اللہ نے ہم کو فضیلت دی ہے لیکن ہم نے ان کو عزت دی تھی ہم نے ان کو احترام دیا تھا ہم اپنے ہی طرح سے ان کو رکھتے تھے ان سے راہ و روش اچھی رکھی فقانو کما قال الاول لیکن شاعر کے بقول کہ جب کسی کو عزت و احترام دی جاتے ہیں اور وہ اپنے اس عزت و احترام کے قدر کو نہ پہچانے تو کیا ہوتا ہے شاعر کے قول کو پیش کیا ہے امام نو شاعر کا قول ہے کہ ادمت العمر شریک المحد اسمنا زابحن سابحن و اکلک بذبد المقشر البجدہ کہ اپنے جان کے قسم اپنے جان کے قسم کہ تم لوگوں نے صبح کی اور صبح کر کے یعنی تمہارے دندگی ایسی ہوئی کہ اچھے اچھے غزائیں تم کو ملی تم کھاتے رہے ہو تمہیں نعمات ملتی رہے ہو اس سے استفادہ کرتے ہیں لیکن بلندی ہمارے حصے کی تھی تمہارے پاس بلندی اور شرف نہیں تھا ہم نے تمہیں سواری دی ہم نے تم کو احترام دیا لیکن تم نے ان احترام کے قدر قیمت نہیں جانی جو اپنے احترام و قدر کی قیمت نہیں جانتا ہے اللہ نے تو ہمیں منتخب کیا تھا ہم منتخب کرنے کے باوجود فضلیت دینے باوجود بھی ہم نے تمہیں کوئی زلیل نہیں کیا عزت و احترام دی مگر تم نے ہمارے عزت و احترام کے قدر کو جان آنے جب آدمی قدر کو نہیں جانتا ہے حسد پر اتر آتا ہے تو حسد کی بنیاد پر مقابلہ مقابلے پر آئی جاتا ہے اگر سرکار مولا کائنات کے اس قول کو دیکھا جائے تو امام نے جو ای بات کہی کہ میں اس قریش کے مقابلے میں جب یہ کافر تھے تب بھی تھا اور آج بھی ہوں اور اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے اس فضیلت کو دیکھ کر کے انہیں نحسد کیا رحسد کی بنیاد پر یہ ہمارے مقابلے میں آئے ہیں لیکن مولا کائنات کے بارے میں سرکار رسالت معاب کا یہ فرمان کہ یا علی حرب کا حربی وسلم کا سلمی یہ تصدیق کرتا ہے کہ آج علی اگر جنگ کر رہے ہیں تو جو امام نے پہلی یہ کہا کہ میں رسول کے ساتھ میں بھی ایسے ہی تھا اور ایسے ہی قیام کیا یہاں تک کہ باطل کو عقب نشینی کرنی پڑی اور آج بھی اسی طریقے میں میں سامنے آیا ہوں یہ سرکار مولا کائنات کے بارے میں رسالت معاب کے قول کی تصدیق بھی ہے کہ یا علی حرب کا حربی تو میری جنگ ہے وہ سلم کا سلمی اور تمہارا تمہاری سلمج ہے میری سلح ہے تو کسی زمانے میں اگر سرکار مولا کائنات اپنی بات کہہ رہے ہیں تو یقیناً وہ بات بھی الگ کی نہیں ہے نبی کریم نے اپنے زمانے میں سلسلے میں تذکرہ ضرور کیا ہے بلندی کے سلسلے میں بھی جہاں تک ہے اور فضل اللہ ایک طرف سے فضل کہ عطا کے جہاں کا تعلق ہے پروزگار عالم نے ذکر کیا ہے کہ ام یحصدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الكتاب الحکم و آتینا ملکاً عظیما کہ کیا لوگ حسد کرتے ہیں اس بات پر جو ہم نے اپنا فضل انہیں عطا کیا ہے تو حسد کرو ہم نے تو ان کو آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے حکمت بھی عطا فرمائی ہے اور ملک عظیم بھی ان کو عطا فرمائی ہے اللہ نے یقیناً ان کو فضل عطا کیا ہے اور اللہ بھی بتا رہا ہے کہ میرے عطا فضل پر لوگ حسد بھی کر رہے ہیں مولا کانات نے بتایا کہ یہ قریش جو آج ہمارے مقابلے میں کڑے ہو رہے ہیں بیعت کرنے کے باوجود طلاح اور زبیر جہالے کو جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے عطا فضل پر ان کا کینا ہے بغض ہے نبی قریم کو مخاطب کر کے قرآن نے یہ بھی بات کہے کہ جب کچھ کہے تو آپ ان سے فرما دیں قُل اللہم مالک الملک تُعْتِ الملک منتشا وَتَنْدَ الملک مِن منتشا اللہ جو ہے مالک الملک ہے وہ جس سے چاہتا ہے اقتدار دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار کو واپس بھی لے لیتا ہے اسی کے ہاتھ میں عزت ہے اسی کے ہاتھ میں ذلت ہے جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اسے زلیل بھی کر دیتا ہے اللہ کی ہاتھ میں تمام خیر ہے اور وہی ہر چیز پر قادر بھی ہے تو عزیزوں یہ سرکار مولا کائنات کا خطبہ نمبر تین تیس اس یقینی طور پر آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ سرکار مولا کائنات نے اس خطبے کو جو ارشاد فرمایا ہے اور جو معنی دو تاریخ اس کے سلسلے میں پیش کی ہے ان دو تاریخوں کو پیش نظر رکھیں یعنی دو پسپنظر پیش کی ہیں ایک پسپنظر یہ تھا کہ شاید سرکار مولا کائنات نے یہ خطبہ اسبت ارشاد فرمایا جب حاجی پلٹ کر کے آئے تھے اور ان لوگوں نے آپ سے خطبے کی تقاضی کیا تھا اور آپ نے خطبہ تو اگر مضمون خطبہ دیکھا جائے تو مضمون خطبہ سے پتا لگتا ہے کہ نہیں حاجیوں کے درمیان میں کوئی بات نہیں کہی جا رہی ہے لہٰذا دوسری روایت صحیح لگ رہی ہے کہ امام منزل زیقار پر جبکی اہل بسرہ سے جنگ کرنے کے لیے نکل چکے ہیں منزل زیقار پر آپ ٹھہ رہے ہیں اس وقت آپ اپنے خیمے میں موجود تھے اور خیمے میں جب ابن عباس انہیں عبداللہ ابن عباس داخل ہوئے اور دیکھا ہے کہ آپ نالے انسل رہے ہیں تو اس وقت آپ نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت جو ہے آپ سے کچھ لوگ جو موجود ہوں ان کو خطبے کی ضرورت ہے آپ ارشاد ترمائیں امام نے اس وقت کہا تھا کہ آخر میں تمہاری نگاہ میں میری جوتیوں کی قیمت کیا ہے اس وقت مسکر آئے ابن عباس داخل لے کہ اس کے کوئی قیمت نہیں امام نے کہا کہ اس حکومت سے بھی زیادہ قیمتی چیز اس حکومت میں حق قیام نہ کیا یہ بات کہی اور آپ نے آگر کہ یہ خطبہ ارشاد ترمائیا لیکن اس خطبے میں آپ نے جو پس منظر بیان کیا ہے اس پس منظر سے پتا لگتا ہے کہ سرکار مولا اکانات بتانا چاہتے ہیں کہ سرکار رسالت معاب کے دور میں جو جہالت تھی اگر رسالت معاب کے ساتھ میں ہم رہ کر کے اس جہالت کو ختم کر دیا تھا جہالیت ختم ہو گئی تھی حق اپنے مقام پہ آ گیا تھا مسلمان کو قدر منظرت مل گئی تھی لیکن نبی کریم کے آنکھ مندھ ہونے کے بعد تھوڑی ہی عرصے میں جہالت پھر سے باپس آ گئی اور اس جہالت اور جہالیت کو دور کرنے کے لیے جیسے نبی کے دور میں آپ نے قیام فرمایا تھا اس قیام کا بھی آپ نے کہا کہ ویسا ہی ہے اور گویا کے دوسرے لفظوں میں بتا دیا کہ نبی کریم جو کو فرمایا ہے کہ علی تمہاری جنگ میری جنگ ہے تمہاری رسول میری رسول ہے کہ اس وقت جو ہے گویا جہالت پھر سے پلٹ کر کے آ گئی ہے قرعیش اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی طرف سے ملے ہوئے عہد فضل انعامات پر حسد و کینہ رکھتے تھے اور اس کی بنیاد پر بدلانے چاہ لینا چاہتے تھے مولای کائنات نے کہا کہ نہیں جیسے رسول کے دور میں میں کھڑا ہوا تھا آج میں میں دور پر کھڑا ہوا ہوں اور میں پھر باطل میں نقب لگا کر کے حق کو پھر سامنے لے کر کے آوں گا اور یقیناً کم سے کم حق واضح تو ضرور ہو گیا ہے کہ حق کس کے ساتھ میں اس جنگ میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے معاملات ہیں کہ لوگ کہیں کہ جب یہ جنگ ہوئی ہے جنگ جمل تو یہ ہوتا ہے کہ جب ان سے مقابلہ کیا اور جنگ جیت چکے ہیں تو جیتنے کے بعد بہت سارے امام کے ساتھ میں رہنے والوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی کیوں نہیں لوگوں کو قیدی بنا کر کے ہم غلام بنائیں اور جو مال ملا ہے اس کو تقسیم کیوں نے کیا جائے مال حرب کی بنیاد پر جنگی مال کی بنیاد پر جبکہ اس جنگ میں سرکار مولای کعنات نے کسی کو قائدی نہیں بنایا تھا اس کو غلام نہیں بنایا تھا اور جو کچھ ملا تھا اسے تقسیم بھی نہیں کیا تھا یہ اترازات ہوتے ہیں تو اس پر بھی جب خود مولای کعنات کا ساتھی نے بھی اتراز کیا تھا کہ جنگ لڑے ہیں محنت کی ہے اور جو کچھ ملا اس کے تقسیم ہونی چاہے تو مولای کعنات نے کہا تھا کہ پھر کون جو ہے اپنی ماں کو تقسیم کرے گا یعنی حصے ملے گا ماں کا مطلب کیا چونکہ اس جنگ میں ام المومنین تھی وہ بھی گرفتار ہوئی تھی ہر وقت ایک طرح کا حکم نہیں دیا جا سکتا ہے ایک علی اعلان کافر الگ ہوتا ہے اور امام کے مقابلے میں قیام کر کے کفر کو اختیار کرنے والا الگ ہوتا ہے اور اس کے حکام بہرحال امام وقت کا امام جو ہوتا ہے وہ بہتر جانتا ہے اور وہی حکم دے سکتا ہے خطبے کے پس منظر کے ساتھ اور خطبے کی تاریخ تے ہو جاتی ہے کہ یہ جنگ بس رہی کے موقع پر امام نے ارشاد فرمایا تھا خطبے کو وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین